ہلو فرنڈ سمیت فیسن ڈی جانر میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم بتائیں گے کپڑے کی پائپن کیسے بنائے بہت خوبصورتی سے دیکھیں ہم نے بلاوج کاٹ لیا اور گلے پہ کچھا کرنا جروری ہے یہ سادہ بلاوج ہے مطلب اس میں اسطر نہیں لگے گا جس میں اسطر لگے گا اس میں کچھا نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے مگر سادہ بلاوج میں گلے پہ یہ کچھی سلائی لگانی جروری ہے کیونکہ یہ گلہ فلک جاتا ہے اسطر والا رہتہ تو پکڑ کے رکھتا ہے اب اس میں ہم پائپن لگائیں گے یہ گولڈن کپڑا ہم نے لیا ہے آپ چاہے سیم بھی لے سکتے ہیں یا کوئی بھی کلر کا لے سکتے ہیں اور اس کو سلیں گے پائپن کو ہلکا کھیچ کے رکھنا ہے اور یہ ہماری پائپن سل چکی ہے اب اس کو دیکھئے سنگل ہی فولڈ کرنا ہے اور اس گولڈن کپڑے کے اوپر سلائی لگانا ہے وہ بھی کچھا یہ سلائی بات میں کھل جائے گا ایک پیر کا فولڈ کریں گے اور کپڑے کے اوپر کچھ سلائی لگائیں گے پورے پیس میں ایک پیر کا کچھا کر لینا ہے یہ سلائی لگا دینے سے نیچے کا کپڑا کبھی چھوڑے گا نہیں کیوں کیونکہ یہ کچھا ہو چکا ہے کپڑا پکڑ چکا ہے اور جس پہ سلائی نہیں لگے گا وہ کپڑا کہیں کہیں نیچے سے چھوڑ دیتا ہے اس میں چھوڑنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کچھا ہو گیا ہے کیونکہ یہ کچھا ہو گیا ہے اس کو اچھے سے پھول کر لیں گے اور یہ ہمارا لگ چکا ہے کچھ سلائی بعد میں اس کو کھولنا ہے یہ دیکھیں اوپر جو سلائی لگا ہے اس کو ہمیں بعد میں کھولنا ہے آپ کو نیچے نہیں لگانا آپ کو اوپر ہی سلائی لگانی ہے اور اس کو جڑ سے کٹ لیں گے اب دیکھیں ہم جڑ سے جو کٹ رہے ہیں سلائی سے وہ کپڑا پکڑ رکھا وہ نکلے گا کیسے نیچے کا کپڑا جو بچا ہے وہ سلائی سے پکڑا ہوا ہے اور پائپن لگانے کا اس سے آسان طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کپڑے کی پائپن لگانے کا دوری پائپن لگانے کا ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو وہ تو آسان ہے دوری پائپن لگانا لیکن اس میں بھی کچھ الگ ہے میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا اور دیکھیں جتنا آپ کو پائپن نکالنا ہے اس پہ رکھ کے آپ سلائی لگائیے اور سلائی آپ کو اب نیچے لگانا ہے کپڑے پہ نہیں لگانا کپڑے کے جسٹ نیچے لگانا ہے کپڑے پہ لگا دیں گے تو وہ سلائی پھر باہر دکھے گا اور نیچے لگائیں گے تو وہ سلائی دکھے گا نہیں یہ دیکھیں جتنا پتلا ہو سکے اتنا پتلا نکالنے کوشش کریں اور ڈرے رہیں کہ نیچے سے کپڑا چھوڑ جائے گا وہ چھوٹے گا نہیں کیونکہ اس پہ سلائی لگا ہوا ہے اور اس کو تھوڑا تسلی سے لگائیں یہ سلائی اور دھیان رہے کپڑے پہ نہ چڑھے اوپر اور نہ ہی زیادہ باہر آؤٹ ہو ایک دم جڑ میں سلائی لگنی چاہیے اور بہت آسان ہے ایسا پائپن بنانا اور پائپن ایک جیسا بنے گا اب بنا کے دیکھنا اور کمنٹ کرنا اب دیکھئے اس سلائی کو کھول لینا جو اوپر پہلے ہم نے لگایا تھا اور یہ سلائی دونوں طرف سے نہیں کھولے گا ایک ہی طرف سے کھولے گا تو اس کو کھولنے میں تھوڑی دکھت ہوتی ہے مگر کوئی نہیں کھل جاتا ہے اور دیکھئے یہ نیچے کا اور یہ اوپر کا کتنی خوبصورت پائپن بنی ہے اور ایک جیسی ہے دیکھئے آگے کا گلہ ہے یہ اور کوئی کہنے ہی سکتا ہے کہ اس میں دوری نہیں لگی ہے اور کوئی کہے گا اس میں دوری جرور لگی ہے پائپن دوری اور یہ بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں سسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں ملے گے نیچٹ ویڈیو میں جائے ہند ملے گے